اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شرک کا اندھیرہ اتنا شدید ہے شرک کا اندھیرہ اتنا شدید ہے قوم کو اللہ سے نا امید مایوس کر کے دھیریوں قبروں پتھروں سے ایسا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے کہ اب تو ہر بچے کی زبان پہ بڑے کل ساڑھی سن دائی نہیں انہ دی موڑ دا نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا وہ اللہ جو چیونٹیوں کی سنتا ہے وہ اللہ جو پرندوں کی سنتا ہے وہ اللہ جو حیوان کی سنتا ہے وہ اپنے بندے کی نہیں سنے گا جو اپنے بندے پر ان کی ماں سے بڑھ کے مہربان لیکن انسانیت کو ایسے پاگل کر دیا ہماری نہیں سنتا ان کی نہیں موڑتا اصل میں یہ کاروبار اصل میں یہ دھندا لیکن جہالت کی بنیاد پہ ہے وہ کاروبار چل رہا ہے انسانیت اللہ سے مایوس اور ناؤمید ہو کر ان دھیریوں پہ گر رہی ہے اور ان دھیریوں کو پوجھ رہی ہے کسی سے یہ نہیں پوچھتی ایک پیر جی کا مزار دیکھا ہم نے وہ مزار پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور چٹیل پہاڑ سنگلاک پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پہ تین چار قبریں بری بھی ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے تھے یہی رہتے تھے یہی فوت ہو گئے یہی دفن ہو گئے بھائی قبر تو مٹی میں بنتی ہے اس پتھر کو چیر کے بابے کو کس نے دفن کیا تو یہ حضرت فقیر شاہ کا مزار ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے نلگونڈا جسٹک مطکور میں ہے یہ اور یہ حیدر آباس سے لگ بک سو کلومیٹر آتا ہوں گا میرے خیال میں یہ اوپر چڑنا ہے ابھی ہم لی جا رہے ہیں آپ کو اوپر پہاڑ کے اوپر ہے حال ہی میں اس کا عرص ہوا ہے تو ہم آگے جا کے لنگے ویڈیو پہاڑ کی چوٹی پر دفنیا گیا ہے دفنیا گیا کیا ہے کوئی لاش تو ہوگی نہیں بس مزار بنایا گیا ہے کیونکہ پتھر کھو دے گا کون چلیے ہم ذرا تھک رہے ہیں اوپر چھڑتے ہڑتے پھر لیں گے آگے جا کے ویڈیو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اوپر آگے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر خبر کیسے کھو دی گئی اور مزار کیسے بنی چلیے دیکھئے یہ مزار ہے بابا فقیر الدین فقیر شاہ والی کی دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم آپ کو ایک دم سامنے سے دکھائیں گے ابھی حال ہی میں ہوا ہے اس کا یہاں پر لگڑی کی چپل رکھی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اوٹ دان اگربتی کا دان اور یہ رہا ان کا جھنڈا دوستو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ پتھر پر خبر کیسے کھو دی جاتی ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ پتھر پر خبر کیسے بنتی ہے یہاں پر بھی ایک چھبوتہ بنا ہے ابھی آگے دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر یہ والی خبر بھی پتھر کے اوپر ہے دیکھئے پورا پتھر ہے اور اطراف سوی پتھر ہے پتھر پر یہ خبر ہے بلکہ تمام خبریں پتھروں پر ہیں اور آپ لوگوں سے یہ سوال ہے میرا کہ پتھر پر خبر کیسے کھوتے ہیں کیسے بناتے ہیں اور اتنی انچائے پر کیسے دفن کیا گیا ہے سوچ میری بات تو یہ ہے یہ قبر کیسے بنی بس وہ پتھر کٹ کے قبر کی شگل کا بنا دیا سبز رنگ کر دیا سبز چادر لگا دی ایک جنڈا لگ گیا اب اتنی اقل ہی نہیں کوئی یہ سوال کرے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اس سنگلاک چٹان میں بابے کو اندر ڈالنے کے لیے وہ کونسی مشینری لائے گی جس سے یہ پہاڑ کاٹ کے بابا اندر پھیکا گیا جب یہ حالات ہوں پھر کوئی یہ کہے توحید کا پیغام نہ دینا جملہ میرا سخت ہے لیکن حقیقت کے عین مطابق ہے یہ شیطان کا علچی ہے شیطان جتنا توحید کے پیغام سے جلتا ہے کسی اور پیغام سے نہیں جلتا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے شرک کے دروازے سے میں نے جس کو قابو کر لیا اور وہ ساری عمر جتنی چاہے نیکیوں والے کام کرتا رہے یہ جہنم میں شیطان جانتا ہے میرا ساتھی بنے گا اس لیے اس کو سب سے زیادہ تکلیف لا الہ الا اللہ کے پیغام سے دی اور ہماری یہ شدت ہمارا یہ زور منحجِ اہلِ حدیث توحید کا پیغام اور شرک کا رد کیوں کرتے ہیں؟ قرآن انہیں درست دیتا ہے قرآن انہیں خبر دیتا ہے قرآن اس شرک کی ہلاکتوں سے ڈراتا ہے انہو من یشرق باللہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا جس نے یہ کہا اللہ بھی غیب جانتا ہے ہمارے امام بھی غیب جانتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ بھی سنتا ہے اور جس طرح اللہ سنتا ہے ہمارے بابے پیر فقیر بھی سنتے ہیں جس طرح اللہ عطا کرتا ہے یہ بابے اور پیر فقیر ان کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ کی جنت اس کے لئے حرام ہے موسیقی 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 موسیقی